جساں میرا ایک سوال تھا بزنس سے ریلیٹر تو نہیں ہے بات یہ تھا کہ آج کے دور میں بغیر لون لیے گھر کیسے بنایا سا آج کے دور میں بغیر لون لیے گھر کیسے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ سال کے رینٹ پر رہتے ہیں سالوں سال رینٹ 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 اور خود کی پراپٹی بہت آخر میں بنتی نہیں ہے پھر بھی رینٹ پر ہی رہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کئی آپشنز ہیں فوز میں آپ پہلے اپنے طور پر بتائیں پھر میں بتاؤں گا اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کمیونٹی جو ہے اس کو انیشیٹیو لینا ضروری ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے شہروں میں کمیونٹیز ہیں وہ کچھ پول اپ کر کے کھٹا کر کے اور زیرو پرسنٹ فائنانسک بھی چیزوں کو مہیا کرانے کی کوشش کریں اس طریقے سے ایک آلٹرنیٹیو یہاں نکل سکتا ہے اس پر میں نے کئی بار بات بھی کی ہے پہلے پورمز میں اور کہیں نہیں لوگوں نے چھوٹے چیزوں کے لیے اس کام کو انجاب بھی دیا ہے تو ایک ایک option یہ ہے کمیونٹی بلڈنگ کا کمیونٹی کارپریشن کا جس کو آپ کارپریٹیو سوسائیٹی بھی بول سکتے ہیں جو کی وداوٹ انٹرسٹ یا جو شریع بیس کمپلائنس ہے اس کے ساتھ سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں بہت سارے لیے NBFCs بنا کے North Banking Financial Corporations بنا کے جی بہن میں آپ کو جیسے فہوز بھائی نے ایک بات بتائی اب میں آپ کو کچھ options بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں ایک بلڈر جو ہوتا ہے وہ خود اگر انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہے خود انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہے تو وہ جائز ہے خود انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہے یعنی کہ وہ کہے کہ آپ منتلی منتلی انسٹالمنٹ بھرو اور یہ پراپرٹی آپ کی ہوتا کیا ہے تو وہ دور کے علاقوں میں جو بلڈرز ہوتے ہیں جو اپنی پراپرٹی وہاں پہ بیچ رہے ہیں اپنے فلیٹس وہاں پہ بیچ رہے ہیں تو وہ لوگ اپنی سیلنگ بڑھانے کے لیے کئی بار کئی جگہوں پہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ منتلی انسٹالمنٹ کے ساتھ پرچیس کرو ایسی سکیمز دیتے ہیں جو بینک فیننس کے پر نہیں ہوتی ہے خود وہ انسٹالمنٹ دیتے ہیں تو بینک فیننس حرام ہے کیونکہ بینک کیا کرتی ہے بلڈر کو ڈاؤن پیمنٹ دیتی ہے جو دینا ہے اور آپ سے انسٹالمنٹ لے گی یعنی آپ کے طرف سے ایک پیمنٹ دیا اور آپ کے طرف سے وہ پیمنٹ کے بدلے میں پیسے کے بدلے میں پیسہ لے رہی ہے تو یہ کلیرلی حرام ہے تو یہ ایک ہوا پہلا option سیکنڈ ہائر پرچیس والا ایک سسٹم ہوتا ہے ہائر پرچیس اس کا اگریمنٹ ہوتا ہے یہ چیز بھی ایک option ہے کہ جس کے اندر کچھ رینٹ اور کچھ انسٹالمنٹ یہ دونوں چیز مکس کر کے ایک پرچیس کا سسٹم ہو اگر یہ ٹائپ کا اگریمنٹ بنایا جائے تو یہ بھی ایک جائز چیز ہے ہائر پرچیس تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو سعودی اور گلف کنٹریز میں جو اسلامیک بینکس ہوتی ہے جس چیز پہ چلتی ہیں وہ بینکس وہ کس طرح سے چلتی ہے جیسے کئی بینکس ہوتی ہے اسلامیک کچھ ایسی بھی ہوتی جو دکھتی ہے اسلامیک لگے اندر سے ریالی اندر سے اسلامیک نہیں ہوتی ہے لیکن ہم سب کے پاس انڈیا میں کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارا پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے مطلب لوگ چاہتے بھی نہیں کہ ان کو نون سودی سسٹم ملے اگر چاہیں گے تو ملے گا چاہیں گے نہیں تو کیوں ملے گا مطلب ایسا مسئلہ ہوتا ہے ان کا تو یہاں پر جو ہمیں ایکچلی چاہیے جیسے فواز بے نے کہا اسلامیک بینکس چاہیے یا بینکس نہ ملے تو نون بینکنگ فینینشل کوپریشنز ہو سکتے ہیں ن بی اپ سی یا اس طرح سے چھوٹے لیویل پر کچھ چیزیں ہیں جو allowed ہے کچھ شہروں والوں نے کیا بھی ہے جو اس limited scope کے اندر کیا ہے سکتا ہے وہ لوگ اس موڈل پر کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہ بینکس جو ہے ایسی ریال اسٹیٹ پروجیکس کے اندر پارٹنرشپ کرتے ہیں اور وہاں پہ فینینس پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کا پروفٹ شیئر ہوتا ہے تو یہ ایک چیز ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایک فینینس available کرتے ہیں حلال فینینس اب یہ چیز چھوٹے لیویل پر بھی ہو سکتی ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو اور میں آپ کو ہی جو بات بتا رہا ہوں یہ سعودی کی جو سینئر کمیٹی اف سکولرز ہیں انہوں نے اس طرح کی انسٹالمنٹس حلال قرار دیے ہیں شیخ بن باز شیخ ابن اسیمین ان کے فتوے بھی ہے اس تعلق سے اور کچھ اختلاف بھی ہے بعض علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں allowed ہے لیکن جو یہ علماء allowed ہے کہتے ہیں انسٹالمنٹس وہ ان کے مطابق پھر کیسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک سیلر خود انسٹالمنٹس دے سکتا ہے تو سیلر کے طور پر مانگیجئے کسی نے کوئی ایک انویسٹر نے خرید لیا فلیکٹ اور اس نے انسٹالمنٹس پہ دے دیا دوسرے بائر کو انسٹالمنٹس پہ دے دیا اور اس کا پروفٹ ہو رہا ہے وہ انسٹالمنٹ تو یہ حلال ہے کیونکہ وہ ایک رسک لے رہا ہے نا بزنس کر رہا ہے وہ ایکچلی اور بزنس کے اندر کئی سارے لوگ جو ہوتے ڈاؤن پیمنٹ پہ دیتے ہیں کچھ لوگ انسٹالمنٹ پیمنٹ پہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک میں نے اپشن جس شورٹ میں ذکر کیا اور بیسکلی کیا ہے نا ایز ای کمیونٹی ہم سب اگر ڈیمانڈ ہمارا ہوگا نا تو ایسے اپشن بھی آئیں گے ہم لوگوں کو حلال فینانس چاہیے بھی نہیں ہم لوگوں کو اللہ کی پناہ بعض لوگوں نے کیسے ایسے فتوے دے دیا کہ نہیں یہاں نون مسلم کنٹری ہے یہاں تو یہاں تو سوت کا کام کر سکتا ہے اللہ کی پناہ ایسے حرام چیز ہیں مطلب کوئی کہے کہ نون مسلم کنٹری ہیں شراب پینہ حلال ہوگا ایسا تو کوئی نہیں بولے گا تو اس طرح سے لوگوں نے سوتی فتوے بھی دے دیا اور کچھ لوگ ہوتے وہ فتوہ شاپنگ کرتے ہیں رونتے ہیں کہ کچھ ایسا فتوہ مل جائے جس سے ہم یہ ایک غلط کام کریں جی تو یہ میں نے کچھ options بتایا جی فاز میں آپ کچھ بلنا چاہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھنے جو آپ نے بتایا بلڈر والا option یہ بہت اچھا option ہے اور یہ دوبائی بغیرہ میں یہ لوگ کر رہے ہیں کامس کو اور یہ opportunity کی طور پر لوگ کو لینے چاہیے جو لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں program اس میں ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ real estate پر آپ کو لگا سکتے ہیں تو ایسا ایسا project لاؤ بھائی تاکہ جو لوگ اپنا خریدنا چاہتے خود کا گھر رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھا opportunity ہے وہ اپنا customer base بڑا سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ customer base بڑا سکتے ہیں huge selling کر سکتے ہیں mass selling ایک ایک particular niche کو target نہ کرتے ہوئے وہ اپنا customer base بڑا کے بہت سارے customers کو invite کر سکتے ہیں ان کا project جللی جللی sell ہوگا اور جللی جللی جو ہے وہ دوسرا project میں اپنا investment واپس سے لگا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی opportunity اس کو اچھا opportunity دیکھنا چاہیے لوگوں کو جی صحیح بن آپ کو امید کھتا ہوں کچھ سوال کا جواب کچھ خط تک ملا ہوگا انشاءاللہ جی الحمدلللہ جو آپ تو حلال options آئیں گے تو ہم لوگ بول سکیں گے یہ option ہے یہ option ہے لگا ہم لوگ بول نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ صرف منہ کر رہے ہیں یہ طرح سے بیٹھ کر یہاں پہ انشاءاللہ